تین بڑی تبدیلیوں کے ساتھ آج پاکستان کی پلینگ لیونگ جو ہمیں نظر آئے گی اور دوسرا ٹی ٹوئنٹی انٹراشن میچ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیل آج ڈبلے مکھنے جائے گا پچھلے سکوٹ کے مقابلے میں اس بار ہمیں ممکنہ طور پر تین تبدیلیاں جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پاکستان کی پلینگ لیونگ میں اور یہ تبدیلیاں بنتی نہیں ہیں اور ان تبدیلیوں کو آپ جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور آج کا جو ممکنہ طور پر جو سکوٹ ہے وہ بھی آپ کے ساندھے رکھیں گے اور پاکستان تین کیا تبدیلیاں کر سکتی ہے کون کون سے کھڑاڑی جو ہمون پروپ ہوں گے اور کون کون سے کھڑاڑی جو پاکستان کی پلینگ لیونگ میں آج شامل ہو رہے ہیں تو پہلے ان پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تین کے بات کرنے نمبر چھے کے اوپر آزم خان کی آزم خان پچھلے سادہ اٹھ میٹے جتنے ہی میں ان کو ملے پاکستان کے لیے کسی ایک میٹے میں پرفارم نہیں کر پائے ہائیسٹ رنز جو ان کے ہیں کسی بھی کننگ میں وہ دس رنز ہیں تو ممکنہ دور پر آج یہ اطلاع تھا رہی ہیں کہ آزم خان کی جگہ سرمان علی آغا کو پاکستان کی پلینگ لیونگ میں جگہ جو وہ مل سکتی ہے دوسرے ربعہ پر اس کے بات میں بات کریں گے کیوں ان کو لائے جا رہا ہے دوسرے ربعہ پر پاکستان تین کے وزیر صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں پاکستان میں سکوٹ سے ان کو آج ممکنہ دور پر ریسٹ کروائے جانے کا امکان ہے شداب خان کو آج ریسٹ کروائے جائے گا ان کی جگہ ممکنہ دور پر جو ابراہ احمد پاکستان کی پلینگ لیونگ میں ہمیں جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں تو یہ وہ دو تبدیلیاں ہوگی تیسری تبدیلی ہوگی پاسٹ والینگی صورت میں اور وہ آپ سمجھ بھی کیا ہوں گے میرے کہنے سے پہلے ہی ابباس آفزیدی کو محمد ابباس آفزیدی کو جو ہے پاکستان کی پلینگ لیونگ سے ممکنہ دور پر جو ہے وہ آج ٹراب کیا جائے گا اور ابباس کی جگہ جو ہے محمد آمد پاکستان کی پلینگ لیونگ میں ہمیں جب آتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ تین وہ بڑی تبدیلیاں ہیں جو کہ آج پاکستان کی پلینگ لیونگ میں جو ہے وہ ہونے والی ہے اسمان خان کے اوپر ابھی جب کچھ کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ آیا پخر کو ڈرپ کیا جائے گا اسمان کو نہیں جائے کیونکہ رزوان تو ڈرپ نہیں ہوگے پخر اور اسمان کے اندر اٹھائے ہیں دیکھتے ہیں نٹسی کے پاکستان کی پخر کے ساتھ ہی جاتی ہے یا پھر اسمان خان کو آج کی پلینگ لیونگ میں شامل کیا جاتا ہے تو تین ممکنہ دور پر تبدیلیاں جو ہے وہ آلش ہونے والی ہے سلمان علی آغا کو یاد نمبر چھے کا پلیر نہیں ہے وہ وہ اوڈی آئی کا اچھا پلیر ہے اس کو آپ ٹیس میں بہت اچھا کلا سکتے ہو کہاں آپ آزم خان کہاں سلمان علی آغا لیکن پھر بات یہ کہ آزم خان کیوں پرپورم نہیں کرتا آزم خان سے کچھ طریقے پرپورم نہیں ہو رہا جب آزم خان پرپورم نہیں کرے گا آزم پھر اسی طرح کی اسی طرح کی آیوریج جو ہے وہ آیوریج تو نہیں کیا ہوا میں وہ ایک ایک انک بیلڈ کرنے والا پلیر ہے وہ ایک انکر پلیر ہے وہ کی ہارڈ ہیٹر نہیں ہے نمبر چھے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر لاس کے چار اگر میں پچاس پچپن ساٹھ ہنس چاہییں آپ کو پچاس پچپن ساٹھ ہنس بنانے ہیں تو وہاں آزم خان جیسا ہی پلیر آپ کو کام آ سکتا ہے اگر آزم خان نہیں ہے وہاں پر تو وہاں پر جو آپ کوئی اور ایک صرف ہارڈ ہٹر ہو وہاں پر جو آپ کو کام آ سکتا ہے سلمان علی آغا جو ہے وہ میرے نظیب میرے نظیب نمبر چھے کا پلیر نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس کو آپ گھلتی کریں اس مچارے کوئی پریشن میلٹ ہوگا پوچش کرے گا وہ وہی چیز ہمیں اوتی نظر آئے گی یا تو آزم خان کو آپ کنٹینیو کریں اور پکی سٹیپ لگا جائے گا وہ پرفارم کرتا ہے اگر پرفارم نہیں کرتا تو پھر اگلے ایک دو میچز کے پر پکی سٹیپ لگے گی بھائی اگر دو تین سال کے تو وہ اٹلیس بائر جائے گا کسی اور وکیٹ ٹی بل کو یا کسی اور ہارڈ ڈیٹر کو نمبر چھے والے کو آپ جب وہ موقع دے سکے تو نمبر چھے پر آکر جب وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو چانس دینا چاہیے تو آج اس کو چانس ملنا چاہیے اگر پاکستان ٹی کو لگتا ہے کہ انف اس انف وار بہت ہو گیا بہت ہوتے ہیں اپنے آپ کو پروف کرنے کیلئے اگر اس نے پرفارم نہیں کیا تو پھر برا خیال ہے کہ سلمان علی آغا کی ڈیٹر کو وہاں پر نہیں بنتی لیکن اپنس بہت اپنس بیٹر بھی موجود نہیں ہے اپنس بس ہوئی اور بلکہ آپ اپنس بیٹر ہیں اپنس نیازی ہے ایفان کالنیازی ہے اس نے پانس کو ہی آزماتے ہیں سلمان علی آغا سے پہتر آپشن آپ کے پاس نیازی ہے بہت اچھی ایٹنگ کرتا ہے نمبر پانچ پر سکر نمبر چھیک پر بہترین آپشن ہے پاکستان ٹیم کے پاس تو سلمان علی آگا سے بیسٹ اپشن رہے گا ایفان اللہ خان نیازی اگر آپ اس کو آزماتے ہیں تو میرا خیل ہے پاکستان کی بہت اچھی چیز رہے گی لیٹسی بابر آزمین کابینا کیا فیصلہ کرتی ہے دوسری درست شاداب کو ڈراؤنک کرنے کے حوال سے اطلاع داری ہے اور شاداب کی طرح ابرار احمد تو پاکستان کی پلینگی لیول میں شامل بھی جائے گا اچھی بات ہے پہلے ہی ہی ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ بہت لیٹ ہوا دیر سے ہوا چلو یہ اچھی بات ہے کہ آج ہو تو گیا اور آزمین کھلتے ہوئے نظر آئیں گے محمد آمیر پہلے میں ان کا وزر ریو ہوگا تھا اور وہ وزر کی ویسے تحقیل سے پاکستانی ٹیم کو انچوان کیا رہا ہے کہ وہ پہنچ کے تھے لیکن پاکستان پلینگ لیول کا حصہ پہلے ہی پیسی بی نے بتانے لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا دوسرے اور تیسرے میچ کے جن کو کنسیڈر کیے جانے کا پیسی بی نے بتانے لیکن اب وہ دوسرے میچ کے لیے آج کے میچ آویلی بل ہے نٹس کی پاکستان کی پلینگ لیول کیا بندی ہے بابر آسد کیا سوچتے ہیں ٹاؤس سے پہلے کیا سکرٹیجی تبدیل تو نہیں ہو جاتی کچھ ان کو پیش کو دیکھ کر کیا وہ فیصلہ کریں گے یہ آج ہمیں پلینگ لیول دیکھ کر رکھے بند آسا ہو جائے گا